اروباری دیپک بھاردواج کے مرڈر کے اروپ میں پکڑے گا بیٹے نیتیش کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا پولیس نے نیتیش کی چھے دن کی ریمانڈ مانگی ہے پرشی سے پہلے پولیس نے وسند کو انچتھانے میں نیتیش اور باقی اروپیوں کو آمنے سامنے بیٹھا کر پوچھتا آج کی اس سے معاملے میں پولیس نے دیپک بھاردواج کے بیٹے نیتیش اور اس کے وکیل نتر کو گرفتار کیا ہے اس سے پہلے پولیس دونوں شوٹروں کو حد تیام استعمال کار کے مالک اور ڈرائیور کو بھی گرفتار کر چکی ہے میں ساتھ موجود ہے میرے صحیح ہوگی منوج ورما لائیب منوج یا دلی کے پٹی آلاوز کورٹ میں کیا کچھ رہا خاص ایک یہ بتائیے دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک دلی پولیس نے چین آف ایونٹس کو جس طریقے سے جڑا ہے اس سے کس حد تک ترک اس کا دے پائی دلی پولیس آج کورٹ کے اندر اور تیسرا مجھے یہ بتائے گا جس طرح سے مرڈر کی ایک پوری سٹوری انفورڈ ہوئی ہے اور جہاں جہاں پر پرشنچن ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اسے لے کر کے کورٹ میں آج کیا کچھ چلا خاص جو راشید دیکھیں پہلے اس خبر کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے چھے دن کی پولیس کسٹڈی دلی پولیس نے مانگی تھی اور پٹیالا اس کورٹ نے چھے دن کی پولیس کسٹڈی دے دی ہے دونوں کی دیپک بھاردواج کے چھوٹے ویٹے نتیش کی اور اس کے علاوہ جو بلجیت ہے جو ایڈوکیٹ ہے بلجیت اس کا دوست اس کی بھی چھے دن کی پولیس کسٹڈی دے دی ہے جب یہ کورٹ کے اندر پہنچے تھے تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ان سے موبائل فون برامت کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دونوں موبائل فون ڈسٹروائے کر دیے تھے دونوں کی موبائل فون اور سم برامت کرنی ہے اس کے علاوہ اس پیسے کے بارے میں پتا کرنا ہے جو سپاری کے وقت پچاس لاکھ روپے جو دیے گئے تھے جو ایک ٹوکن منی کے طور پر دیے گئے تھے اس پیسے کے بارے میں بھی پتا کرنا ہے اس کے علاوہ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بلجیت ہے جو ایڈوکیٹ ہے اسے سوامی کی کافی ساری لوکیشنز کے بارے میں پتا ہے اور سوامی کہاں پر ہو سکتا ہے اس بارے میں بلجیت کو شاید پتا ہو سکتا ہے تو اسی لئے دلی پولیس نے چھے دن کے پولیس ریماند مانگی تھی اور اب کوٹ نے چھے دن کے ریماند دے دی ہے منوچہ پہ یہ ایک بار میں اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ دلی کا دیپک بھادواج مرڈر کیس نتیش بھادواج اور بلجیت سہراوت کو آج کوٹ پہ پیش کیا گیا دونوں پٹیالہ ہاؤس کوٹ پہ پیش ہوئے دلی پولیس نے دونوں کی چھے دن کے ریماند مانگی تھی اور چھے دن کی پولیس کا سٹیڈی میں فیلال ان دونوں کو ہی بھیج دیا گیا ہے نتیش پر پتہ کی ہتیا کروانے کا عارف ہے پتہ کی ہتیا کی سازش کرنے کا عارف ہے اور یہ سازش ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ نہیں بلکہ اکٹوبر نومبر سے ہی رچی جا رہی تھی یعنی لگ بگ چھے مہینے سے سازش رچی گئی ہے لیکن سوال بہت بڑا یہ ہے کہ انسلجی کڑیاں ابھی بھی ہیں انسلجی کڑیاں یہ ہیں چونکہ دیپک بھادواج کا پورو پی ایس او لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ نتیش قاتل نہیں ہو سکتا سوال بہت بڑا ہے تو پھر قاتل کون ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سوامی پرتیبھانند آخر کار کہاں ہے منوج میرے ساتھ موجود ہیں منوج کل ملاج جلا کر کے چونکہ آپ پٹیالہ اس کوٹ کے باہر موجود ہیں مجھے یہ بتائیے پروسیکیوشن کی طرف سے ڈیفنس کی طرف سے کیا کچھ تیاریاں تھی کیا کچھ ترک پیش کیے گئے راشد اپنا سوال دوبارہ دور آئیں گے آپ میرا سوال یہ ہے کہ پروسیکیوشن اور ڈیفنس کاؤنسل دونوں طرف سے کیا کچھ ترک رہے ہیں منوج آپ سنتا رہے ہیں منوج سے ہمارا سمپک نہیں ہو پا رہا ہے منوج سے ہم دوبارہ ایک بار جڑنے کی کوشش کریں گے کل ملاج جلا کر کے ابھی تک کا یہ تازہ بیٹھا ہے کہ چھے دن کی پولس کسٹڈی میں چلے گا ہے نتیش اور ساتھی ساتھ بلجیت سہراوت وہ وکیل مطر جسے ہتیاں کی اصل میں سپاری دی گئی اور سپاری کا وہ پورا چین جو ہے وہ آگے تک چلا سوامی پرتبان من تک چلا پرشوتم تک چلا سلیل تک گیا